ویلکم بیک اگر آپ کو کوئی کمپنی نہیں ہے تو آپ کو اپنے لوگیں اپنے اکاونیں رشکل کرسکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کمپنی نہیں ہے تو آپ اپنے اکاونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے اکاونٹ کرلے ہو سکتے ہیں اندار مندر بیسر اکاونٹ شروع بھی ہم لنڈن بیسر کمپنی سب سے پہلے ہم گوگل میں اسی محصول مدنی soir ایک ایک اوہ آپ کو بتاتا چلیوں کہ وائز کا پرانا نام ہے اسプرانسور وائز تو وائز اس کا نیا نام ہے تو اس کو جب سرچ کریں گے گوگل میں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ جو فرس کلک ہے اس کو اپن کرنے جا رہے ہیں اپن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ ان کی یہ افیشل ویب سائٹ ہے تو اس میں اس کا ساتھ ساتھ جو مختلف کرنسیز ہیں ان کا کمپیریزن بھی ہا رہا ہے کیونکہ لنڈن بیس فیسیلیٹی ہے تو یہاں پہ اونلین منی ٹرانسفر آپشن ہے تو اس میں جی بی پی اور پی کی آر کی جو کنورجن ہے اور اس پہ ریٹ کیا دیں گے آپ کو کتنی ڈوریشن کے لیے یہ ریٹ گرینٹی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ون بے ون وہ یہاں پہ شوق کر رہا ہے ایچ ایب ریٹھنگ اس پہ بھی کلیر دوسری بات یہ ہے یہاں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فاسٹس بات ہے ایف یو آر فیسنگ پروبلم این کس آف پیپل اور اس طرح کی دوسری سنیریو میں تو وائز سے اگر آپ اپنے کسی کلائنٹ سے یا کسی کمپنی کے اگر آپ کام کر رہے ہیں کہیں پہ آپ کو ریموٹ جوب کر رہے ہیں یا ایف یو آر فریلانسر تو وائز ایک فاسٹس وے ہے یو جس ہیب ٹو گیر وائز ڈیٹیل اور آسانی کے ساتھ آپ وہاں سے فنڈ ٹرانسور کر لیتے ہیں اور باقی معاملہ ہے سمپلی وائز سے آپ کا آپ نے کس طرح سے وہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ میں ٹرانسور کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس کس مقصد کے استعمال کر سکتے ہیں پرسنل کی اپشن بھی موجود ہے بلنس کی اپشن بھی موجود ہے تو گیٹ سٹارٹڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں اپشن دے رہا ہے وائز اکاؤنٹ کرنے کی ایک تو یہ اپشن ہے کہ ہم یہاں پہ ای میل دیں اور اس کے مطابق آگے چلیں اور اس کے علاوہ دوسرا اپشن کیا ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کریں ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے وہ ہم سے ای میل ہی مانگے گا تو یہاں پہ ہم ای میل دیتے ہیں کوئی بھی ہم یہاں پہ ای میل دے سکتے ہیں فر ایزمپل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں علی32311atgmail.com یہ ای میل میں یوز نہیں کر رہا یہ بیسی ہم نے مثال کے طور پہ یہاں پہ ای میل دی ہے انڈرسینڈنگ کے لئے صرف یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے پرسنل اکاؤنٹ کرنا ہے یا بزنس اکاؤنٹ کرنا ہے اب بزنس اکاؤنٹ کرنا ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس کمپنی کی ریجسٹریشن اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں تو ہم سمپلی پرسنل اکاؤنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پیمنٹ سینڈ کر سکیں سپینڈ کر سکیں اور ریسیو کر سکیں اوورال آپ پاکستان سے ہیں پاکستان سلیکٹ کریں جو بھی سکیں بھی ہی انڈیا ہے وہ سکیں بھی سکیں compartil کریں اس کے یعنی اللی کی کا م strat آر ہ انڈیا تخترو سکتے ہیں یہاں پہ یہ اوپشن کی آپ کی اپشن نہیں دے رہے آپ بگلہ دیشو سے سکیں دے رہے ہیں تو ہم ان میں سے کوئی ویํے سکیں گے اوورال embarrassing ہم���اں pending کوئی بھی شانئے地 rot کوئی بیس گنا کی ہم یہ ہی رہنے دیتے ہیں پاکستان اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ جو بھی ہمارا فون نمبر ہے وہ یہاں پہ ہم فون نمبر پروائیٹ کریں گے اور اس فون نمبر کی بیس پہ یہ ہم ایک ویریفکیشن کوڈ دے گا جب ہم یہ کوڈ ویریفائی کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپشن دے گا پاسفرٹ سیٹ کرنے کی جب ہم پاسفرٹ سیٹ کر لیں گے تو سمپلی آپ کا ایک وائز اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد وائز اکاؤنٹ کے کریئٹ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس مختلف اپشنز آتی ہیں اور ان اپشنز میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کونسی اپشن جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے اس میں جس طرح سے آپ نے اس کے ہوم پیج پہ دیکھا اگر ہم اس کے ہوم پیج پہ واپس جائیں تو ریجسٹریشن کا آپ کو سارا پروسیزر بتا دیا ہے میں اس کے طرح ہوم پیج پہ واپس جا رہا ہوں تو جب آپ اس کو ریجسٹر کروا لیں گے اپنے موبائل نمبر کے طرح جو بھی کوڈ آئے گا پاسفرڈ سیٹ کر لیں گے اس کو مطلب آپ لوگن کریں گے تو جس طرح یہاں پہ یہ جی بی پی شو کر رہا ہے وہاں پہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ پہ ملٹیپل کرنسیز کے اکاؤنگ لئے آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں لائک فر ایکزمپل آپ وہاں پہ جی بی پی سلیٹ کریں گے تو جو بھی آئنٹ اگے وہاں پہ جی بی پی میں پڑی رہے گی اگر آپ وہاں پہ یو ایس ڈالر سلیٹ کریں گے تو وہاں پہ جو بھی آئنٹ آگے وہ یو ایس ڈالر میں پڑی رہے گی اور وہ آنٹ آپ نے یو ایس ڈالر میںuenے میں وہاں پہ رکھیapper tvåڑھ لیا ہے یا بریٹیش پانڈ میں وہاں پہ رکھ لیا ہے آفٹر ون منھ آئاس ونٹELLے میں در مابین کبرز لگے یا پاکسانی یا بنگلہ دیشی کرنسی ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے اس کے کارڈنیل اگر یو ایس ڈی کی وہ ویلیو بڑھتی ہے تو آپ کی وہ وہاں پہ وہ یو ایس ڈی میں ہی رہے گی تو آپ جب کنورٹ کریں گے تو آپ کو اس کے مطابق نسبتاً ایک بہتر ریٹ ملے گا اگر ہم اس کو کمپیر کریں دوسری جو ریمیٹن سرویسز ہیں پھر اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسی ایک اکاؤنٹ کے اندر جو آپ پرسنل کاؤنٹ کریں گے اس میں آپ ایک یو ایس ڈالر بیس اپ ایک اکاؤنٹ بنا لیں اس کے اندر اور دوسرا آپ ساتھ میں اس کے ایک جی بی پی کی بیس پہ بنا لیں کچھ اماؤنٹ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کچھ اس میں رکھ سکتے ہیں so it's up to you یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ملٹیپل کرنسیز کا یہاں پہ وہ اپشن ہمیں دے رہا ہے یہ آپ کی لوکالیٹی کے مطابق یہ ساری چیزیں یہاں پہ سینڈ کرے گا ریسیف پیمنٹس لائے کا لوکل ان نائن کرنسیز آپ اپنی مرضی کے مطابق کرنسیز سلیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں اگر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بسیکلی یہ دیکھیں یہ مختلف اکاؤنٹ سے جب آپ سائن اپ کر لیں گے کچھ اماؤنٹ دیکھیں یہاں پہ بریٹیش پاؤنڈ میں پڑی ہے کچھ یوروز میں پڑی اور کچھ یو ایس ڈالر میں پڑی ہے تو آپ اس ایک اکاؤنٹ کے اندر ملٹیپل آگے فردر کرنسیز رکھ سکتے ہیں اور کرنسیز کے ایکسینج کے حوالے سے ایکسینج ریٹ سے اگر آپ فائدہ اٹھانے چاہیں یا اس طرح سے آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ اور ہمارے چارجز میں بیسکلی کیا ڈیفنس ہے وہ سارے چارجز انہوں نے یہاں پہ انکاریزن بیسکلی شیئر کیا ہوا ہے ٹرانسفر فی کا تو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فر ایکسپل ورلڈ ڈیمیٹ سے ہماری گرام سے زیادہ ہے انہوں نے منشن کی ہے لیکن مارکٹ ریٹ دیکھیں فر ایکسپل اگر آپ ون جی بی پی کو اس وقت یہاں پہ کیونکہ پی کیا ہے سلیکٹڈ ہے تو یہ ٹو سکسٹی فائیو یہاں پہ شو کر رہا ہے باقی دیکھیں ٹو سکسٹی ون ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی تو جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ بھی آپ کو کافی بہتر مل رہا ہے تو وائز ایک بہترین آپشن ہے اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کو یو ایس سے یو کس سے یا باقی کنٹریز ہیں یورپ سے آپ کو کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو سوالے سے وائز بیسٹ آپشن ہے ایزی ٹو کریئیٹ ہے اکاؤنٹ آسانی سے آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اماؤنٹ ریسیو کرنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے سیمپل سیمپل سا میتھڈ ہے اور اس کے طرح آپ یہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیمنٹ گیٹویس کے حوالے سے ہماری آئندہ بھی ویڈیوز آتی رہیں گی وائز کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی قویسن ہو تو اس ویڈیو میں ہم نے صرف پرسنل اکاؤنٹ کی بات کی ہے پرسنل اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قویسن ہو تو آپ یہاں پر کومنٹ سیکشن میں پوچھیں ویڈیوز پسند ہوئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ملتے ہیں